موسیقی 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 اور اس کی ریسپی بھی بہت آسان سی ہے آپ نے سمپل سے جو ہے میدہ گون لینا ہے ٹائٹ سا گوننا ہے پھر اس کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے ہیں آپ نے ان کو بیل لینا ہے اور ہر ایک روٹی کی درمیان میں جو ہے آپ نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے اور خوشکا ڈالنا ہے اور اس کی اوپر جو ہے دوسری لیہ لگا دینی ہے لیکن میک شور کریں کہ چار سے زیادہ جو ہے وہ روٹیاں آپ ایک دوسرے کے اوپر نہ رکھیں کیونکہ جب آپ اس کو ریموف کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو پھر اس میں جو ہے وہ پٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کچن کا حال دیکھ رہیں جب آپ نے یہ روٹیاں بنا لی ہیں تو آپ توا تھوڑا سا گرم کریں گے اور پھر اس کو ہلکی سی دونوں سائٹ پر سیک لیں گے تو جیسی روٹی کا کلر چینج ہوتا ہے آپ نے اس کو توا سے اتار لینا ہے اور ایک ایک کر کے جو ہے آپ کی جو رول پٹی جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے تو گھر پہ بنی ہوئی رول پٹی تو دی بیسٹ ہے آپ چاہے تو رول بنائے چاہے تو سموسے بنائے چاہے تو پاپڑی کے لیے یوز کریں تو بہترین سموسے رول بنتے ہیں یہ ابھی یہاں پہ میں فلنگ بنا رہی ہوں یہ کوئی بہت ہی سمپل سی فلنگ ہے میں پاس گھر پہ کیمہ تھا تھوڑا پیاس شملا مرچ اکت بینگن تھا اور بنگو پی تھی تو بس یہ سبزی ہے میں نے کارٹلین کیمے کو تھوڑا سا فرائی کیا اس میں انینز ڈالے اور پھر اس کے بعد جو ہے شملا مرچ اور بنگو بی اور بینگن جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیے اور ان کو اچھے سے جو ہے وہ کوک کر لیا بہت زیادہ اوور کوک نہ کرے کہ وہ بلکل سب سے کھجڑی نہ بن جائے بس تھوڑی تھوڑی سی ویجٹیبل جو ہیں وہ رو ہونا تو پھر مزہ آتا ہے کھانے کا تھوڑا سا اوپر سے سموسا کرسپی ہوتا ہے تھوڑی سی اندر فلنگ مزے کی ہوتی ہے اور مسالوں میں بھی آپ نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا ہولا رکھنا ہے کیونکہ رمضان ہے اور بہت زیادہ ہیوی چیزیں پہ دل پہ بوچ کر دیتی ہیں تو سپائیسز میں جو ہے نمک کالی مرچ اور تھوڑا سا چکن پاورڈر بس that's it صرف یہی سپائیسز آپ نے ڈالے ہیں اور آپ یقین کریں ان تین سپائیسز سے اس فلنگ کا ٹیسٹ اتنا زبردست مزے دار ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو آپ نے اس کے انڈ میں ڈالنا ہے جب فلنگ بلکل ریڈی ہو جائے آپ چولے سے اتار لیں تو تقریباً دو چمچ جو ہے کانے کے چمچ آپ نے اس میں کریم بلائی ڈال دینی ہے اور بس پھر اس کو مکس کر کے آپ نے مزے دار قسم کے سموسوں میں اس کو فل کر دینا ہے رولز میں بھی فل کر سکتے ہیں سموسوں میں بھی فل کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے گھر کا ریکارڈ ہے ہم نے جب کہیں جانا ہوتا ہے یا پھر ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا ہوتا ہے تو اسد جو ہے ان کو ہمیشہ گاڑی جو ہے وہ دھلائی کرنی ہوتی ہے تو ایز یوشول وہی گاڑی دھلائی ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ باہر ہی جو ہے لگنیوں پہ چاول بنائے تھے چونکہ یہاں گیس نہیں ہوتی ہم سب کوکنگ واخرہ جو ہے وہ سلنڈر پہ کرتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ کونٹیٹی میں چاول جو ہے وہ سلنڈر پہ نہیں بن سکتے اور گیس بھی ساری جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے پریفرابلی جو ہے یہاں پہ جب زیادہ کونٹیٹی میں چاول بنانے ہوتے ہیں تو آپ لگنیوں جلا کے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں تو چاول جو ہے وہ میری نند بنا رہی تھی اور اس چاولوں کے لیے مسالہ جو ہے اندر کڑائی میں تیار کیا اور پھر باہر جا کے جو ہے اس میں ڈال دیا وہاں پہ باہر جو ہے چاول اور پانی وغیرہ جو ہے وہ بوائل کیے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے میں نے سمپل سا چکن کورما بنا لیا تھا وہ یہاں پہ بن رہا ہے اور سائٹ پہ جو ہے میں نے سموسے وغیرہ جو ہے وہ پٹی جو بنائی تھی اس میں میں نے پلنگ کر کے سموسے ریڈی کر لیے ہیں اور ابھی جو ہے اب میں فرائے کروں گی اور اس کے بعد جو ہے پکوڑے وغیرہ جو ہے وہ فرائے ہوں گے یہاں پہ جو ہے میں نے ہانڈی میں اینڈ ٹچ دیئے ہیں تاکہ مزید اور کوئی کسر نہ رہے اور ساتھ میں جو ہے سمپل سی بھنڈی پیاس جو ہے وہ بنائی تھی کیونکہ بھنڈی جو ہے یہاں کا سٹیپل ہے اور یہ جو ہے ساری سموسوں کی فلنگ تھی میں نے ابھی تک فلنگ کی ابھی میں جا کے پل کروں گی سموسے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہاں پہ جو ہے چنہ چار وغیرہ جو ہے وہ تیار ہو کے فریج میں چلی گئی ہے تاکہ کام ختم ہو اور چل ہو جائے اور اب جو ہے ماشاءاللہ سے دیکھئے چاول بھی تیار ہو گئے ہیں اور ابھی جو ہے یہاں پہ ہم نے ختم وغیرہ کر لیا سوریہ سین کا اور ابھی جو ہے اس کو مکس کریں گے اور دعا کر کے جو ہے اس کو آس پاس کے جتنے بھی گھر ہیں ان میں تقسیم کر دیا ہم نے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنی افتاری کے لیے جو تھا وہ باہر چٹائی وہ چھا کے باہر ہی سیٹ اپ کیا تھا تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور مزید تو ساتھ ساتھ میں دیکھ لیں پودے بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے گروہ ہو رہے ہیں دھنیا میں خوبصورت خوبصورت پھول نکل آئے ہیں ٹمارٹر بھی چھوٹے چھوٹے سے نکل آئے ہیں اور ابھی جو ہے میری ساس جو ہے وہ چاولوں کو مکس کرنے لگی ہے مکس کر کے جو ہے وہ سب پلیٹس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے افتاری جب بھی ہوتی ہے تو گھر والوں کو تھوڑا سے زیادہ پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ وقت پہ سب کچھ ریڈی ہو جائے اور کسی جیس میں کوئی کمی نہ رہے ایک تو بندے کا روزہ ہوتا ہے آپ سالٹ وغیرہ کو بھی چیک نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی مطلب عورتوں کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ اندازتا جو ہے سالٹ اور پیپر وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیتی ہے اور پھر جو ہے ابھی سموزے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ابھی میں ان کو فرائی کر لوں گی اس سے پہلے جو ہے میں نے پاپٹی فرائی کی تھی وہی جو ان رول پٹیوں کے سائٹ سے نکلے تھے اور ساتھ میں جو ہے ہم نے بنایا تھا گھر کا شربت اور روحفزہ کا شربت کچھ لوگ گھر کا یہاں پہ پینہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ روحفزہ کا پینہ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ آپ کو دونوں لوگوں کی پریفرنسز کو دیکھنا پڑتا ہے اس وجہ سے دونوں شربت بنائے تھے اور ساتھ میں ہانڈی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے چولہ میں نے بن کر دیا ہے اور اب جو ہے سموزے بھی ساتھ ساتھ میں فرائے ہو جائیں گے اور میری نندوں اور ان کی فاملیز کے علاوہ جو ہے اسد کے جو تائے اور چچا کے گھر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ افتاری میں شامل تھے لیکن زیادہ تر گیترنگ جو تھی وہ مرد حضرات کی تھی اور عورتیں جو تھی ہم گھر والی تھی ہم نے اس طرح سے انوائٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے آزان کا ٹائم بھی قریب ہو جاتا ہے اور بندے کے کام ہی وائنڈ اپ نہیں ہوتے آپ جتنا بھی جلدی کرنے کی کوشش کریں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ انٹ پہ رہی جاتی ہے تو کوشش کیا کریں جب بھی کوئی چیز فرائے کریں تو اس کو کسی نہ کسی کاغذ یا اخبار پر نکالا کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پیپر ٹاول میں رکھ دیا کریں تاکہ جو بھی زیادہ ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے اور خیر زیادہ آئلی چیزیں ہیلدی تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے پکوڑے سموں سے جو اپنی اوپر جو ہے وہ خود ہی لازم کیے ہوئے ہیں تو جب بھی بنایا تو کوشش کریں کہ آئل زیادہ ایکسس آئل جو ہے وہ ڈرین کر لیا کریں اور ساتھ میں روٹی جو تھی ہم نے کچھ تندور پہ بنوالی تھی اور کچھ جو ہے ہم بزار سے منگوالی تھی چونکہ چاول بھی تھی لیکن پھر بھی روٹی آپ کو رکھنی پڑتی ہے ساتھ میں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے یہاں پہ پکوڑوں کے لیے فلنگ ہو رہی تھی تیار جس میں پیاز اور آلو آلو اور پیاز کے سموں پکوڑے تھے اور بیچ میں جو ہے پکوڑوں میں جب آپ فریش منٹ اور دھنیا ڈالتے ہیں تو اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہانس ہو جاتا ہے چونکہ یہ فریش ہرپس ہے اور ہمارے گھر میں جو ہے وافر مقدار میں الحمدللہ پریزنٹ ہے تو بس پھر میں اسی لیے پکوڑوں کے لیے ہی پودینہ اور دھنیا جو ہے وہ دوڑ کے لیے گئی اور کچھ دھنیا جو ہے وہ میں نے ہانڈی میں بھی ڈالا تھا اور کچھ دھنیا اور پودینہ جو ہے ایکسس میں جو تھا وہ میں نے پکوڑوں میں ڈال دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیسن وغیرہ ڈال کے اس کو برابر کیا گیا ہے یہاں پہ جو ہے میں دھنیا بھی لے لوں گی اور پھر اس کے بعد کچھ میں جا کے باقی کی کام کروں گی چٹنی وغیرہ نہیں بنائی میری امی کی طرف جو ہے ہماری امی کی طرف وہاں پہ دو افتاری میں جو ہے وہ ہری چٹنی جو ہے وہ مست ہے لیکن دہی والی چٹنی بنتی ہے لیکن یہاں پہ ایسچ کوئی وہ نہیں ہے رفاج نہیں ہے چٹنی بنانے کا کبھی میرا بہت دل کرتا ہے لیکن پھر وہ کیچپ سے ہی گزارا ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا بندے کو ٹیسٹ ہی لینا ہوتا ہے اگر تب بھی نہ ہو گریبنگ ہو سٹل چٹنی کی تو پھر وہ دہی بلے یا چنا چاٹ میں جو دہی ہوتا ہے اس میں میں سموسا یا پکوڑا وہ ڈپ کر کے کھا لیتی ہوں تو بس وہ میری جو ہے وہ گریبنگ پوری ہو جاتی ہے آپ لوگ بتائیں کیا آپ لوگوں کی افتاری میں جو ہے وہ پدینے دھنیے کی جٹنی مست ہے یا نہیں آپ لوگ بھی کیچپ بغیرہ ہی کھاتے ہیں ہر ایک جگہ ہر ایک گھر کے اپنے جو ہیں کچھ سٹیپلز ہوتے ہیں کچھ ریتی رواج ہوتے ہیں جو کہ آپ افتاری کھانے سب چیزوں میں فالو کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو افتاری میں ساری افتاری کی جیزیں ہوتی ہیں لیکن پکوڑے سموسے یا میکرو نیز ہو گئے چنہ چاٹ ہو گئی دہی بلے ہو گئے اس طرح سے ہوتا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ایک آئٹم ہوتا ہے اور ساتھ میں کھانا ہوتا ہے ڈینر جو ہے بسوف ہو جاتا ہے تو دونوں ماحول جو ہیں وہ بہت ہی مختلف ہیں دونوں کی مطابق آپ کو ارجسٹ کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دو چٹائییں لگا دی تھی اس طرف مرتے اور اس سائٹ پہ ساری عورتیں پیٹی بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں پھر گرمہ گرم چاول جو ہے وہ صوف کیے گئے اور پھر ازان ہو گئی اور پھر افتاری ہو گئی اور پھر سب نے کھانا کھا لیا اور یہاں پہ ہم نے تطلی کے لیے جھولا ڈال دیا ہے باہر برامدے میں چونکہ انٹرٹیننگ ہوتا ہے بچوں کے لیے تھوڑا اور یہاں پہ ایسا چوڑ کوئی ایکٹیوٹی ہے بھی نہیں تو اس وجہ سے ہم نے شمامہ کے لیے ادھر جھولا رٹکا دیا اس کو زیادہ تر بیٹھنا پسند تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھر بیٹھ جاتی ہے اس میں اور یہ آفٹر کا سین ہے کھانا کھانا افتاری کے بعد یہ برطنوں کا یہ ہشر نشر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے برطن وغیرہ واش کی اور بس پھر بہت انٹ میں کام وائنڈ اپ ہوا امید کرتی ہوں آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اگلے ولوگ تک کے لیے خدا حافظ